اللہ نے حضرت مولی محمد انیاس رحمت اللہ علیہ سے مسلمانوں کی اور انسانوں کی اصلاح کا اور دعوت کا بہت بڑا کام لیا ویس Greeks انسان ہماری بزرگوں میں تانوی رحمت اللہ علیہ سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی اصلاح کا اور تربیت کا بہت بڑا کام لیا کہ ہمارے بزرگوں میں وہ دوش فرد ہیں جن سے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی خدمت کا اور زندگی بدلنے کا بہت بڑا کام لیا ہے جو عام طور پر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حدثانوی کی دعوت میں حضرت محلیٰ علیہ السلام کی دعوت میں کیا فرق ہے تو بہت خوصورت انداز میں جواب دیا فرمائے ہاتھانوی کی دعوت میں غیرت ہے اور کمال ہے ہاتھانوی کی دعوت میں اور تربیت میں غیرت ہے اور کمال ہے کہ آپ کے ہاں جو طلب لے کے آتا مقصوص وقت پہ آتا عداب کی رعائت رکھتا وہ خوب فیدہ اٹھاتا اور کمال تک پہنچتا اور مولین اللہ علیہ السلام علیہ السلام کی دعوت میں عموم ہے عموم کے چوکیدار سے لے کر بادشاہ تک دہاتی سے لے کر شہر تک سبھی اس دعوت سے متاثر ہوتے ہیں اور اس میں شفقت ہے کھیلا کر پلا کر اور جیسے کہیں کہ اکرام کر کے اللہ کے طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو اتھانوی کی دعوت میں اس میں غیرت ہے اور اس میں کمال ہے مولین اللہ علیہ السلام علیہ السلام کی دعوت میں شفقت ہے اور عموم ہے اور اللہ کا نبی اللہ کے نبی کی یہ ساری شانے ہیں اللہ کے نبی کی یہ ساری شانے ہیں نبی ہر خوبیوں کا جامع ہے امت میں نبی کی شانیں تقسیم ہو گئیں کوئی کس چیز کا مظر ہے نبی ایک ایسی ذات ہے جس میں ساری خوبیاں ساری شانیں اکٹھی ہیں امت میں یہ خوبیاں تقسیم ہو گئیں جیسے نبی کے کام تقسیم ہو گئے نبی کا کام تھا نبوت کا کام تھا قرآن کے الفاظ سکھانا ربنا وبعثیم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ ویزکیہم نبی کی بیست کیوں ہوئی نبوت کے کام کیا تھے قرآن کے الفاظ سہی کرانا قرآن کی تفسیر اور اس کا مفہوم بتلانا دلوں کی تذکیہ اور دلوں کی صفائے کرنا علوم نبوت کو عام کرنا یہ نبی کے کام تھے لیکن نبی ایک ایسی ذات تھی جس میں ساری خوبیاں بیق وقت موجود تھی لیکن امت میں ساری خوبیاں تقسیم ہو گئی کسی نے نبی کی اس شان کو لے لیا کسی نے نبی کی اس کام کو لے لیا کسی نے نبی کی اس کام کو لے لیا الحمدللہ یہ سارے کام اور یہ ساری شانیں جب تک امت میں زندہ رہیں گی امت میں دین اور ایمان کے لحاظ سے زندگی رہے گی یہ ساری شانیں امت کی ضرورت ہے انسانوں کی ضرورت ہے یہ جب تک امت میں زندہ رہیں گی امت کے اندر دینی ایمانی زندگی زندہ رہے گی دیکھو میرے عزیزو جیسے آنکھ ہے یہ بہت اہم ہے لیکن کان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا زبان ہے بہت اہم ہے لیکن آنکھ کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ناک ہے بہت اہم ہے لیکن کان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ کان بھی ہوگا آنکھیں بھی ہوں گی ناک بھی ہوگا زبان بھی ہوگی تب یہ پورا کہلائے گا اسی طرح نبی کی یہ کام بہت اہم ہے اور بس اوقات آنکھ بہت کام دیتی ہے اتنا وہاں کان کا کام نہیں ہوتا اور بس اوقات زبان بہت کام دیتی ہے وہاں ناک کا اتنا کام نہیں ہوتا لیکن اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے اس لئے نبی کی جتنی شانے ہیں اور نبی کی کام کے جتنی شکلیں ہیں سب اہم ہیں کام کسی محول میں آنکھ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کسی محول میں کان کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ایسی نبی کی کہیں شان غیرت کام زیادہ دیتی ہے کہیں نبی کی شان شفقت زیادہ کام دیتی ہے کہیں نبی کی شان کمال زیادہ کام دیتی ہے کہیں نبی کی شان عمومیت زیادہ کام دیتی ہے کہیں تعلیم تربیت کا کام قرآن کی شکل میں کہیں تفسیر کی شکل میں کہیں حدیث کی شکل میں زیادہ کام دیتا ہے اور کئی مسلمانوں کا اکرام کر کے ان کی منت سماجت کر کے انہیں کھلا پلا کر اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے یہ سارے کام اس امت کی زندگی کی ضرورت ہیں اور یہ سارے کام ایک دوسرے کے معامل ہیں یہ سارے کام ایک دوسرے کے معامل ہیں جیسے ایک دھر بن رہا ہے کوئی فرش بنا رہا ہے کوئی دیوارے بنا رہا ہے کوئی چھت بنا رہا ہے سب میرا ہی کام کر رہے ہیں سب میرا ہی کام کر رہے ہیں ایسی دین کی جتنی شکلیں ہیں الحمدللہ یہ سارے نبی کے گھر کی تعمیر ہے نبی کے نبوت کی عابیاری کا سارا نظام ہے یہ سب آپس میں بہامی ایک ہے نبی کی جامعیت تھی سارے خوبیاں نبی کے اندر تھی امت میں یہ ساری شانیں تقسیم ہو گئیں اور جب تک یہ امت میں زندہ رہیں گی امت کی زندگی دین پہ آتی چلی جائے گی توہ ست ملنا علیہ السلام رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ